جی time value of money time value of money میں interest جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے simple interest ایک ہوتا ہے compound interest simple interest اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ اپنے جنرل چھوٹی کلاسز میں اس کو پڑھا ہوگا اس کا فارمولا ہوتا ہے future value is equal to present value plus present value into rate into time ٹھیک ہے نا یہ فارمولا پڑھا تھا بچپن میں کبھی چھوٹی کلاسوں میں یہاں تک ہوگا یہ دیکھو یہ جہاں میں کرسر پھیر رہا ہوں یہاں تک ہوگا present value کو multiply کرتے ہوگے اب rate کے ساتھ rate کو multiply کرتے ہوگے time کے ساتھ یہاں کچھ لوگ t لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ n لکھ دیتے ہیں یہ والا پڑھا ہوگا یہ والا چیز نہیں پڑھی ہوگی ایسے ہے کے نہیں یہ پڑھا ہوگا آپ یہ ہاں number n بھی use کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ i کی جگہ are use کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فارمولا یہ تھا کہ principal value multiply کرتے تھے اسے rate کے ساتھ rate کو multiply کرتے تھے number of years کے ساتھ تو ہمارے پاس جو amount نکل کے آتی تھی نا وہ amount of interest ہوتی تھی ٹھیک ہے نا پھر اس amount of interest کو ہم plus کرتے تھے principal value میں تو ہمارے پاس future value آ جاتی تھی یعنی interest اور principal amount دونوں کٹھی ملا کے اگر بتائیں تو وہ ہماری future value ہوتی ہے تو اس کچھ اس طرح کا ہم فارمولا پڑھتے تھے مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو principal value ہے جس کو یہاں پہ فینیس میں present value کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا present value اور future value present value کیا ہے ایک ہزار روپے ٹھیک ہے نا rate کتنا ہے وہ دس پرسنٹ rate ہے اور time کتنا ہے تین سال تو ہم نے یہ نکالنا ہے کہ اگر ایک بانڈ ہو یا کوئی بھی چیز ہو بینک میں ہم پیسہ ڈال رہے ہیں ایک ہزار روپے اور دس پرسنٹ ہر سال interest اس کے اوپر لگے گا تو تین سال بعد اس کی value کتنی ہوگی یہ ہم calculate کرنے لگے ہیں تو فارمولا ہم یہ والا لگائیں گے principal value ٹھیک ہے نا میں نے یہاں present value pv مطلب present value pv پلس pv into i multiplied by t تو pv یعنی principal value ہزار آ گیا پلس کریں گے ہزار into 10% اس کی calculation کریں گے تو یہ تین سو آ جائے گا آپ نے جو بچپن میں یہ فارمولا سکھا ہوگا وہ یہاں تک آپ calculate کرتے ہوگے تین سو تین سو کو پھر آپ جمع کرتے ہو principal value میں میں نے direct یہاں فارمولا ہی بنا دیا ہے وہی والا یعنی یہاں سے تین سو نکلے اور direct اسے principal value میں جمع کرو تو وہ تیرہ سو آ جاتا ہے ٹھیک اب یہ جو تیرہ سو ہے مطلب ہزار روپے تین سال بعد تیرہ سو بن جائے گا سمجھ آ گئی بات کی سب کو clear یہ تو normal formula آپ common life میں سے use کرتے ہو اب ایک ہوتا ہے compound interest یہ اس کا فارمولا simple interest سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے compound interest کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں compound interest یہ ہے کہ interest پہ interest لگ رہا ہوتا ہے تھوڑی سی لوجک بتاتا ہوں پھر فارمولا کو آگے proceed کرتے ہیں وہ یہ کہ مثال کے طور پہ ایک ہزار پہ ہم نے invest کیا بینک میں ٹھیک ہے نا ایک ہزار ایک سال بعد اس کے اوپر سو روپے ہمیں interest ملا ہے ٹھیک بات غور سے سمجھنا بڑی اہم بات ہے یہ مائک آف کر لو کس کا مائک آنا مائک آف کر لو مثال کے طور پہ ایک ہزار پہ ہم نے bank میں invest کیا ایک سال بعد ہمیں سو روپے اس کے اوپر interest ملا اب اگلا جو interest ہم calculate کریں گے نا وہ ایک ہزار ایک سو روپے پہ یعنی گیارہ سو روپے پہ calculate کریں گے نہ کہ ایک ہزار پہ پہ ٹھیک ہے اب وہ جتنا بھی بنے گا اب آرہی ہے باز میں یہ کہہ رہا تھا مثال کے طور پہ ایک ہزار پہ ہم invest کرتے ہیں bank کے اندر اور bank ہمیں rate دیتا ہے کہ پہ دس پرسنٹ کے لحاظ سے میں آپ کو interest دوں گا ٹھیک ہے اب ایک سال گزر گیا ایک سال گزرنے کے بعد وہ amount کتنی بن چکی ہوگی میں اگر calculate کروں کیسے ایک ہزار into point یہ سو روپے یہ interest بن چکا ہوگا اس interest کو میں plus کروں گا ایک ہزار پہ میں تو یہ میرا total bank کے پاس کتنا ہو گیا ہو گیا گیارہ سو روپے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے ہاں یہ گیارہ سو روپے bank کے پاس میرا ہو گی میں compound interest بڑھا رہا ہوں اگلا جو interest لگائیں گے نا اگلا اگلے سال مطلب جب دوسرے سال میں جائیں گے نا تب ایک ہزار روپے پہ interest نہیں calculate کریں گے اسی گیارہ سو پہ interest calculate کریں گے وہ کتنا بنے گا گیارہ سو multiplied by zero part one zero یہ کتنا بنے گا ایک سو دس روپے پھر ایک سو دس روپے کو اس گیارہ سو میں add کرو تو یہ بارہ سو دس روپے بنیں گے پھر اگلا پھر اب اب دیکھو چیز پہ بات پہ گوھر کرو جو آپ کا interest ہے نا وہ principal amount میں add ہو جاتا ہے اگلے سال وہ جو آپ calculate کرتے ہو نا interest وہ اس principal اور interest دونوں کو ملا کے calculate کرتے ہیں یہ ہے compound interest کا لیکن simple interest میں کیا ہوتا ہے simple interest میں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں simple interest میں calculator تو نظر آ رہا ہوگا نا simple interest میں پہلے سال ہم نے 10% calculate کیا وہ بنا سو روپ ہے ٹھیک ہے نا دوسرے سال دوسرے سال دوسرے سال آپ اسی ہزار یعنی principal amount پہ calculate کرو گے interest وہ بھی سو روپے بنے گا یعنی پہلے سال کا سو روپ ہے interest پھر دوسرے سال کا بھی سو روپ ہے interest ٹھیک پھر تیسرے سال کا بھی آپ کیا کرو گے ہزار پہ پہ ہی calculate کرو گے سو روپ ہے سو 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 اس طرح بنے گا آپ کا لیکن compound interest کیا ہے interest pay interest پہ پہلے سال جو آپ کو ہزار پہ پہ سور پہ پہ پہلے سال ملا ہے وہ ایڈ ہو جائے گا گیارہ سو اس گیارہ سو پہ rate لگانا ہے نہ کہ ہزار پہ لگانا ہے یہ ہوتا ہے compound interest مطلب interest کے اوپر بھی interest لگے گا compound interest میں ہزار پہ تو principal value اوپر جو سور پہ وہ کیا ہے وہ interest کی amount ہے تو اب جو rate لگے گا اس گیارہ سو پہ لگے گا نہ کہ ہزار کے اوپر لگے گا کچھ سمجھ آئی ہے بات کی سب کو سمجھ آئی ہے یہ بہت ہی technical point تھا کسی کو نہیں آئی تو مجھے بتائے نہ بار بار اسی طرح calculation کرنے کی بجائے یہ mathematician نے ایک فارمولہ آپ کو بنا کے دے دیا کہ جو یہ فارمولہ ہے اس فارمولے میں value put کرو جو آپ بار بار calculations کر رہے ہو نا اس کو اس سے multiply کر رہے ہو پھر جمع کر رہے ہو پھر multiply کر رہے ہو اور rate کے ساتھ پھر جمع کر رہے ہو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس فارمولے میں value put کرو اور آپ answer نکال رہے ہیں اب فارمولہ کیا ہے فارمولہ یہ ہے کہ future value is equal to present value into one plus r کی power n اب یہاں پہ future value کیا ہے future value وہ ہے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں کہ دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد ہماری principal amount کی کتنی value ہوگی ٹھیک ہے نا یہ وہ value ہے present value کیا ہے present value جو آج ہم پیسہ invest کر رہے ہیں وہ present value ہے ٹھیک ہے نا اس سے multiply کریں کہ one plus r یعنی one plus one plus rr ten percent ہمارا ہوگا ten percent یعنی zero point one zero اور اسے add کر دینا one کے اندر پھر اوپر جو n ہے یہ کیا show کر رہا ہے number of year یہاں پہ اگر two ڈال ہوگے تو مطلب دو سال بعد آپ کے ہزار کی value کتنی ہوگی تین سال بعد ہزار کی value کتنی ہوگی چار سال بعد جتنے بھی آپ number ڈالتے جاؤ گے اس ہی لحاظ سے آپ کو بتائے گا کہ اتنے سالوں بعد value کیا ہوگی بات سمجھا گئے بالکل اسی طرح یہی والی مثال میں نے یہاں لے لی ہے present value یہ تھا simple interest یہ compound ہونگا ہے present value آپ کی کتنی ہے ایک ہزار روپے ریٹ ہے دس percent time ہے three years یعنی تین سال ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تین سال بعد اس ہزار کی value کیا ہوگی کہ اگر ہم compound interest use کر سمپل نہیں کر رہے compound کی logic میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ interest پہ interest لگتا چلا جاتا ہے تو آپ فارمولے میں value put کرو ہزار ٹھیک ہے نا into one plus ten percent اور اوپر power میں three آ جائے گا کیونکہ تین سال بعد ہم اس کی value دیکھنا چاہ رہے ہیں تیسرے سال کتنی پہلے سال بھی نہیں دوسرے بھی نہیں تیسرے سال اس کی value بنے گی direct direct وہاں پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ اس کی calculation کرو گے تو کیا آئے گا ten percent آواز آ رہی ہے نا میری ten percent کو حل کرو اب میں بار بار آپ کو آگے calculation میں یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو ten percent ہو نا ten کو divide کرو hundred پہ تو وہ آتا ہے point one اگر five percent ہو اسے hundred پہ divide کرو تو کیا ہے کہ zero point zero five تو میں اب یہ figure یہ والی use کیا کروں گا percentage نہیں use کروں گا next time تو آپ سمجھ جانا zero point zero five کا مطلب ہے five percent یہاں ten percent کا کیا مطلب ہے zero point one zero point one کو one میں add کرو تو one point one zero one جائے گا نا یہ دیکھو اس کو one میں add کر دو تو one point one یا one point one zero لکھ دو اب میں ڈیریکٹ آپ نے ڈیریکٹ یہ یہ کرنا ہے بچوں کی طرح اس طرح کی calculation نہ کرنا ڈیریکٹ یہ لکھ دینا ٹھیک ہے نا کیونکہ اب بڑی کلاس میں اب power میں three ڈال دینا ہے three اب اسے کیسے centrifک calculator اگر آپ کے پاس ہوگا تو اس میں power کا option ہوتا ہے اگر centrifک نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے one point one zero پھر one point one point one کے ساتھ multiply کرو گے پھر اسے one point one کے ساتھ multiply کرو گے تو وہ یہ بنے گا یہ amount آئے گی one point three three one clear سمجھا رہی ہے بات ہاں اب اس one point three three کو multiply کرو principal amount کے ساتھ one point three three کو multiply کرو principal amount کے ساتھ جو کہ ہماری ہزار تھی یہ کتنا آیا تیرہ سو اکتیس یہاں کتنا آیا تھا تیرہ سو figures تو بالکل وہی ہے نا present value ہزار یہاں بھی ہزار ہے یہاں بھی time کیا تین سال یہاں بھی تین سال یہاں ریٹ دس پرسنٹ یہاں ریٹ یہاں بھی دس پرسنٹ ہے future value دونوں کی different کیوں آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہاں پہ interest پہ interest لگ رہا ہوتا ہے یہاں interest پہ interest نہیں لگتا بلکہ ہر سال principal کے اوپر interest لگتا ہے بات سمجھ آئی ہے کلیئر ہے آگے چلوں سب کو کلیئر ہے سب بتا ہے نا مجھے باری باری یہ بہت اہم concept ہے اگر یہاں سمجھنا ہے نا تو آگے finance بتا نہیں میں اب آپ لوگ بڑھاتا ہوں نہیں بڑھاتا وہ پھر وہاں تک آپ کو یہ تنگ کرے گا یہ بہلا concept بہت اہم ہے اچھا ہے اب normal life banks میں ہر جگہ یہ simple interest use ہی نہیں ہوتا یہ ایسے سمجھو obsolete ہو گیا outdated ہو گیا یہ use نہیں ہوتا اب یہ use ہوتا یہ والا فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا یہ والا فارمولا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ compound interest اور simple interest اس کی calculation کیسے کرے گا اب مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک term ہوتی ہے compounding ایک ہوتی ہے discounting دو terms ہوتی ہیں بلکل آسان سی ہیں ابھی آپ نے فارمولا پڑھا ہے future value is equal to present value one plus r کی power n اگر آپ کے پاس present value دی ہوئی ہو اور آپ نے future value calculate کرنی ہو تو اس کو کہتے ہیں compounding اس کو کہتے ہیں compounding clear ہے یہ کوئی مشکل ہے یعنی آج کے پاس آج کی value دی ہوئی ہے آج کے دن کی اس سال کی value آپ دس سال بعد کوئی value calculate کرنا چاہتے ہو کہ دس سال بعد اس کے کیا value بنے گی تو مطلب آپ future کی طرف جانا چاہ رہے ہو جب آپ future کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہو future value calculate کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو اس کو کہتے ہیں compounding سمجھ آگئی discounting کیا ہوتی ہے اسی فارمولے کو change کرو یعنی یہ جو آپ کی present value ہے یہ ادھر رکھو یہ والی جو one plus r کی power n اس کو ادھر لے جاؤ اس کے نیچے divide کر دو تو equation کیسے بن جائے گی present value is equal to future value divided by one plus r کی power n فارمولا سمجھ آیا ہے میں نے یہ والا فارمولا اسی میں سے نکالا ہے سمجھ آگیا ہے یہ ادھر multiply ہو رہا ہے وہاں جا کے divide ہو گیا ہے اب یہ فارمولا کیا ہے یہ فارمولا discounting کا فارمولا ہے discounting discounting کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ دو ہزار پچیس کی کوئی value دی ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہو کہ آج دو ہزار بائیس میں اس کی کتنی value ہونی چاہیے تو یہ والا فارمولا use کرو گا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کہ میں آپ کو دس سال بعد بیس لاکھ روپے دوں گا کیونکہ inflation ہوتی رہتی ہے نا تو آپ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ آج اس کی کتنی value بنے گی دس سال بعد جو مجھے بیس لاکھ ملنے ہیں آج اس کی کتنی value ہوگی تو آپ یہ والا فارمولا لگا ہوگا دس لاکھ اوپر لکھ دو گئے نیچے rate کتنا ہوگا جو بھی market میں rate چل رہا ہوگا ون پلس ٹین پرسنٹ ٹویل پرسنٹ جو بھی اور جو ہے نا اس equation کو حل کروگے آپ کے پاس آج کی value مکلائے گی کہ وہ آج کتنی آج اس کی کتنی value ہے کون صاحب ہاں 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 کر سکتے ہیں اسے اوپر بھی لے جا سکتے ہو ایک ہی بات ہے اسے اوپر لے جاؤ گے ملٹیپلائے کرو گے ون پلس آر کی پاور مائنس n ہاں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نارملی یہ use کیا کرو اس طرح اس طرح بچے بھول جاتے ہیں یہ use کیا کرو یہ notation اب کمپاؤنڈنگ کی جو مثال ہے نا وہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں یہاں پہ کمپاؤنڈنگ یہاں ہم نے کمپاؤنڈنگ کی تھی نا کہ ہمارے پاس present value دی ہوئی تھی اور ہم نے future value calculate کی ہے اچھا یہ جو concept میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ایک منٹ دھوڑ کرو اچھا یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ابھی یہ آپ نے میرے خیال میں business math میں بھی یہ concept پڑھے ہوں گے پڑھے تھے وہاں پہ اچھا اچھا اب آپ یہ دیکھو کہ یہ والی کمپاؤنڈنگ کی مثال ابھی ہم نے کی تھی ٹھیک ہے نا اب ہم discounting کی دیکھتے ہیں مثال کے طور پر future value ہمارے پاس ہے ایک ہزار پہ اور number time period ہے تین سال مطلب تین سال بعد ایک چیز کی value ہزار پہ ہے ٹھیک ہے نا آج اس کی value کتنی ہوگی اگر rate 10% ہو تو نکالنا بالکل آسان ہے تو کیسے نکالیں گے یہ فارمولہ ابھی میں نے آپ کو بتا ہے ہزار اوپر لکھو نیچے 1.10 کی power 3 اب یہ میں نے direct لکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کی logic میں آپ کو پہلے بتا چکا ہم 1.10 کی power 3 آ جائے گا اس کو حل کروگے تو کیا آ جائے گا 751 یعنی تین سال بعد جو ہزار پہ کسی بھی چیز کی اگر value ہے تو آج اس کی کتنی value ہے آج اس کی value 751 روپے ہے سمجھ آئی؟ ہم back پہ آئے ہیں back foot ہمارے پاس future دی ہوئی تھی ہم آج پہ آ رہے ہیں آج کی value نکال رہے ہیں یعنی اس سال اس کی کتنی value ہوگی تو وہ یہ ہوگی تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ compounding کیا ہوتی ہے اور discounting کیا ہوتی ہے compounding مطلب future value نکالنا discounting مطلب present value نکالنا دونوں کا فارمولہ بلکل سیم ہے صرف فارمولہ کی position چینج کرنی ہے بس اور اس کا concept بھی آپ کو سمجھ آ گیا اب آگے چلیں بتاؤ یہ page سب کو clear ہوا ہے ٹھیک ہے اب آگے جاتے ہیں اب آگے مثال کے طور پر multi یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں صرف ان اس ایک paragraph اور یہ دوسرے paragraph کو سمجھانے کے لئے ایک یہ paragraph ہے اور یہ اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہوں حالانکہ اس نے کوئی اور طریقہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے وہ جو طریقہ ہے وہ آپ کو بعد میں تنگ کرے گا فینیس میں یہ والے طریقے use نہیں ہوتے جو اس نے table اس نے کہا ہے کہ table میں جا کے دیکھو وہ بھی آسان طریقہ ہے آسان ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو یہ چیز سمجھا دو تاکہ آگے فینیس جب پڑھو نا تو یہ چیز آپ کو کبھی تنگ نہ کرے یہ تو شارٹ کٹ طریقہ ہے جس طریقے سے میں آپ کو کرارا ہوں آپ سوال اسی طریقے سے حل کرنا انشاءاللہ جو چیک کرنے والا ہے اس پر ایک اچھا impression پڑے گا کیونکہ most commonly پوری دنیا میں یہ time value of money والا طریقہ use ہوتا ہے نا کہ وہ tables والا اچھا اب مثال کے طور پر اب میں مثال لے رہا ہوں مثال کے طور پر multiple cash flows ہیں پہلے سال مثال کے طور پر مجھے 100 پر ملنے ہیں دوسرے سال مجھے 200 پر ملنے ہیں تیسرے سال مجھے 300 ملنے ہیں پانچ میں سال مجھے 1000 پر ملنے ہیں اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان سب کی present value کیا ہوگی یعنی آج اس کی اتنے پیسے جو مجھے ملنے ہیں آج اس کی کیا value ہوگی تو کیا ہم نکال سکتے ہیں اس کی value نکال سکتے ہیں نا ابھی ہم نے present value والا فارمولا سکھا ہے اب ہر ایک کی الگ الگ نکالنی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 100 کی کیا value ہوگی آج کے دن میں تو 100 ہمارے لئے future value ہوگا اور present value ہم calculate کریں گے اور سال ہمارے پاس ایک ہے یعنی ایک سال back آ رہے ہیں پھر جب دوسرے سال ہمیں 200 ملے گا اس کی الگ سے calculate کریں گے بھئی یہ جو 200 ہمیں مل رہا ہے دو سال بعد یہ آج اس کی کتنی value ہوگی mean 200 ہماری future value ہوگی اور آج کے دن ہم اسے calculate کریں گے اور سال ہمارے کتنے ہوگی یعنی ایک اور یہ دو دو سال 300 300 ملے گا تیسرے سال ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج اس کی کتنی value ہوگی تو اسے separate calculate کریں گے separate 100 اور 200 سے الگ calculate 300 ہماری future value ہوگی اور آج ہم اسے calculate کرنا چاہ رہے ہیں آج کتنی value ہوگی اور سال کتنے ہیں ایک دو تین تین سال ہیں اور اسی طرح 100 ہون آگے ٹھیک ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو calculate کرنا شروع کرتے ہیں پہلی اس 100 کی present value نکالتے ہیں تو 100 کی present value کیسے نکلے گی 100 divided by وی ریٹ والا یہ والا one plus r کی power جو ہے نا n ہوتا ہے اور 10% ہے تو 1.10 آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کی power one آئے گی یہ چیز دھیان میں رکھیں ہیں power اس کی one کیونکہ ایک سال پیچھے آ رہے ہو آپ ٹھیک ہے نا power one جب اس کو calculate کروگے تو وہ آئے گا 9.9 بات سمجھ آئی؟ چلیں آگے یہ لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں بھیج بھی دوں گا جب تبھی آپ فینیس آپ کا سبجیکٹ ہے نا اس لیکچر کو دوبارہ ایک بار سن لے نا آپ کی یہ مقصد کی refresh ہو جائیں گے اور سمجھ آ جائے گی آپ تھوڑ دیر بار پڑھا رہا ہوں اچھا پھر آگے آپ دیکھ لو 200 یہ جو 200 ہے اس کو لے کے اب 200 ہماری future value اور future value کو divide کرو 1.10 کی پاور 2 کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اب پاور 2 آ جائے گی اس پاور کا دھیان رکھنا ہے پاور آپ نے غلط کر دی سوال غلط ہو جائے گا 200 کو divide کرو 1.21 اس کو حل کریں گے تو 1.21 آ جائے گا اور یہ ایمونٹ آ جائے گا یعنی 200 جو دو سال بعد ہمیں ملنا ہے مثال کے طور پر ملنا ہے تو آج اس کی value 165 روپہ ہے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 300 400 اور 1000 یہ سارے آپ calculate کر لو جب سارے calculate کر لو پھر ان ساری values کو آپ نے plus کرنا ہے 90 کو 165 کو 225 کو 273 ان سب values کو آپ نے plus کرنا ہے اور آپ کے پاس آپ نے total یہ امام بتانی ہے کہ 1284 یعنی اگر مجھے 100 روپہ پہلے سال ملے 200 روپہ دوسرے سال 300 سو تیسرے سال چار سو چوتھے سال اور ہزار پانچ میں سال ملے تو ان total کی present value میری کتنی بنے گی 1284 روپہ بنے گی یعنی آج مجھے آج اگر میں بارہ سو چوراسی بینک میں انویسٹ کر دوں تو دس پرسنٹ کے لحاظ سے مجھے پہلے سال سو ملے گا دوسرے سال دو سو ملے گا تیسرے سال تین سو چوتھے سال چار سو اور پانچ میں سال ایک ہزار پہ ملے گا اب مثال کے طور پہ بات یہاں تک سمجھا گئے اب تھوڑی بات آگے بڑھاؤں اب مثال آپ ایسا کیوں کر رہے ہو یہ کیا کھیل تو نہیں کھیل رہے ہیں آگے جا رہے ہیں پیچھے آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک لوجک ہے اب اگر مثال کے طور پہ ایک بینک ہے وہ آپ کو کہتا ہے آپ مجھے پیسے دو تیرہ سو روپہ میں آپ کو پہلے سال سو دوں گا دوسرے سال دو سو دوں گا تیسے سال تین سو دوں گا چوتھے سال چار سو دوں گا پانچ سال ہزار پہ دوں گا بینک ہمیں کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مارکیٹ میں جو اس ٹیم ریٹ چال رہا ہوتا ہے نا وہ ٹین پرسنٹ چال رہا ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ پھر ہم اس کی کریں گے کلکولیشن کلکولیشن کریں گے سو رپے کی ہم پریزنٹ ویلیو نکالیں گے پھر دوسر رپے کی تین سو رپے کی چار سو کی ہزار کی ہم نے جو اپنی کلکولیشن کی اس کے مطابق جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ بارہ سو چوراسی رپے ہے لیکن بینک ہمیں کہہ رہا ہے آپ مجھے تیرہ سو دو تو ہم اس بینک کے آپشن کو ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ اگر ہم بینک میں انویسٹ کرتے ہیں تو بینک مطلب ہمیں کچھ پیسوں کا لاؤس ہو رہا ہے ہم بینک میں انویسٹ نہیں کریں گے ہم پھر دوسری جگہ انویسٹ کریں گے جہاں سے ہمیں جہاں ہمیں صرف بارہ سو چوراسی انویسٹ کرنا پڑے اور ہمیں سو رپے پہلے سال ملے دو سو دوسرے تین سو تیسرے چوتھے اور اس طرح ہزار پہ پانچ میں سال ملے تو یہ جو ہے ڈیفرنٹ جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں نا وہاں پہ آپ ڈسکاؤنٹنگ کر کے پریزنٹ ویلیو نکالتے اور پھر میج کرتے ہو کہ یہ پرسن یہ جو بینک ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے دے تو یہ اتنی اتنی کیش فلو دے گا آیا باقی بینک سے یہ کم دے رہا ہے زیادہ دے رہا ہے اب مثال کے طور پر اگر یہ بینک ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ مجھے بارہ سو رپے دو تیرہ سو نہیں بارہ سو دو تو میں آپ کو پہلے سال سو دوسرے سال دوسرے سال دوسرے سال دوسرے سو تین سو چار سو ہزار دوں گا تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بینک کے اس آپشن کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کر دینا چاہیے آواز نہیں آرہی میری ہلو آپ بتاؤ نا اگر مثال کے طور پر ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے وہ بارہ سو چوراسی آرہی ہے اب بینک کہتا ہے مجھے بارہ سو دے دو اور میرے سے یہ پیسے لے لینا پہلے سال دوسرے سال دوسرے سال چوتھے پانچھے تو بینک کے اس اس آفر کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے یا ریجیکٹ کر دینا چاہیے وہ کنڈیشن چھوڑو فیلال اب یہ سوال حل کرو وہ الگ باتیں ہیں ہم ابھی بیسک سیکھ رہے ہیں بتاؤ نا اور اگر وہ تیرہ سو کہے کہ تیرہ سو مجھے دو تو میں یہ پیسے دوں گا تب مان لینی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے ہم نے کیونکہ ڈسکاؤنٹنگ کیا مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ جو یہ ہے نا یہ اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مارکیٹ کے مطابق ہمیں بارہ سو چوراسی انویسٹ کرنے چاہیے وہ کہتے ہیں تیرہ سو دے دو وہ تو زیادہ مانگ رہا ہے نہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے ہم کہیں گے ہم کسی اور جگہ انویسٹ کر دیں گے آپ میں نہیں آپ تو مہنگے ہو جارا ٹھیک ہے نا ہاں اگر وہ کہتا ہے بارہ سو مجھے دے دو ہم کہتے ہیں ویلنگوٹ ٹھیک ہو گئے بارہ سو ہماری کیلکولیشن کے مطابق بارہ سو چوراسی بنتا ہے آپ کہتے ہو بارہ سو ٹھیک ہے کم پیسے دینے پڑھ رہے ہیں میں دینے کم پڑھ رہے ہیں ملیں گے زیادہ یعنی مارکیٹ سے بھی زیادہ ملیں گے بارہ سو اگر دیتے ہیں مارکیٹ کے مطابق تو بارہ سو چوراسی دینا چاہیے تھا لیکن ہم بارہ سو دے رہے ہیں مطلب کم دے رہے ہیں مارکیٹ سے بھی کم تو جو چیز سستی مل رہی ہوں ہم کیوں نہیں لیں گے اسے بات سمجھائیے اب آپ کو پتا چلا یہ ٹائم ویلی آف منی کا کیا فائدہ ہے ہم یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے یہاں تک آپ کو کون کون سی چیزوں کا پتا چل گیا آپ کو کمپاؤنڈ انٹرس کا بیسک فارمولا پتا چل گیا سمپل انٹرس کو تو گولی مارو نا وہ تو یوزیگ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو پتا چلا کمپاؤنڈنگ اور ڈسکاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ مطلب آپ کے بعد پریزنٹ ویلیو دیو آپ فیوچر میں جانا چاہ رہے ہیں فیوچر نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد میں نے یہ ایک مثال دیتا کہ تھوڑا سا آپ کو مارکیٹ کے مطابق اس کو لنک کر سکوں کہ مارکیٹ میں کیا چال رہا ہوتا ہے اور کس طرح ہم کلکولیشن بغیرہ کرتے ہیں اور بیسک مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کلکولیشن سکھو کہ پہلے سال اگر کوئی چیز دی ہوئی ہے اسے آج میں کتنے لے آنا دوسرے سال دی ہوئی ہے اسے ادھر کیسے لے آنا اسے ادھر کیسے لے آنا اسے ادھر اور ہزار کو کیسے پریزنٹ پر لے آنا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اب ہزار کو یہاں بھی لا سکتے ہو پھر یہاں جو امانٹ آئے گی پھر اسے یہاں لے آہو پھر یہاں امانٹ جتنی بھی بنے گی پھر اسے ادھر لے آہو پھر اسے ادھر لے آہو پھر اسے ادھر لے آہو یہ بھی کر سکتے ہو لیکن پھر پاور میں آپ فائف نہیں دو گے پاور میں ون دو گے اگر یہ ہزار آپ لکھتے ہو نا ہزار ہزار ایک ہزار 1000 divided by 1.10 کی پاور 1 آئے گا تو پھر یہ والی جو چیز ہوگی نا وہ یہاں آ جائے گی پھر جو اس کا انسر آئے گا نا پھر اسے یہاں لے ہو لیکن پاور میں 1 ہو پھر اسے یہاں لے ہو پھر اسے یہاں لے ہو پھر یہاں لے ہو بجائے اس کے کہ یہ اس اس طرح آپ چھلانگیں لگاتے رہو آپ ڈریکٹ ایک بڑی چھلانگ لگا کے بھی یہاں لے آ سکتے ہو اگر پاور میں 5 ڈال دو تو بات سمجھائیے جی بچوں فریکونسی آف کمپاونڈنگ فریکونسی آف کمپاونڈنگ کیا ہوتا ہے اب بات دفعہ وہ پتہ کیا کہتا ہے بات دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ 10% annual interest rate ہے بات دفعہ وہ کہتا ہے 10% compounded semi-annually بات دفعہ وہ کہتا ہے 10% compounded quarterly بات دفعہ وہ کہتا ہے 10% rate تو 10% ہے لیکن وہ کمپاونڈنگ ہو رہا ہے منتھلی بعض اوقات وہ کہتا ہے 10% compounding daily بعض اوقات وہ کہتا ہے 10% compounding continuously ہر time discounting ہو رہی ہے تو یہ different terminologies آتی ہیں تو اس فارمولے پہ جو بھی فارمولے ہے چاہے future value کا ہو یعنی compounding کا فارمولہ ہو یا discounting کا اس فارمولے پہ کیا اثر پڑے گا اس فارمولے اس پورے فارمولے پہ صرف دو جگہ اثر پڑے گا ایک اس rate کے اوپر اور ایک end کے اوپر یہ یاد کر لو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو رٹوار ہوں اس پورے فارمولے میں نہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا نہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا صرف rate پہ اور end پہ فرق پڑے گا اب مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ پانچ سال ہیں اور 10% compounded annually ہے تو ہم فارمولے میں یہاں 10 لکھیں گے اور اوپر ہمارا 5 آئے گا یہ تو بالکل سمپل ہے یعنی جو اس نے دیا ہوا as it is لکھ دیا لیکن اگر وہ کہتا ہے پانچ سال ہیں لیکن جو آپ کا rate ہے نا وہ compounded semi annually ہے یعنی ہر 6 مہینے بعد وہ compound ہو جاتا ہے ہر 6 مہینے بعد تو تو سال کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرو گے پہلے اس کا فارمولہ کیا بنے گا R باقی ساری چیزیں سیم رہنگی R جہاں بھی R دیا ہوگا ضروری نہیں یہ ابھی ایک بڑا فارمولہ بھی آئے گا جہاں R دیا ہوگا rate اس کو M پہ divide کرو گے M پہ اور جہاں N دیا ہوگا نا N یعنی number of year دیا ہوگا اسے multiply کر دوگے M کے ساتھ اب M کیا ہے M M ہے number of compounding M کیا ہے number of compounding semi annually جب سال میں وہ دو بار کہہ رہا ہے تو مطلب دو دو بار compounding ہو رہی ہے ہر 6 مہینے بعد تو یہاں پہ M کتنا ہوگا دو یہاں دو آ جائے گا یہاں دو آ جائے گا یہ یاد رکھو کہ R کو divide کرنا ہے M سے یعنی number of compounding سے اور N کو multiply کرنا M کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ جو rate ہوگا آپ کا 10 جو بھی وہ آپ کو rate اسے نے دیا ہوگا اسے divide کرو گے 2 پہ کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے semi annually اور N N کو multiply کرو گے M کے ساتھ M کتنا تھا 5 5 کو multiply کرو گے دو کے ساتھ یعنی جو آپ figure یہاں لکھو وہی figure آپ نے یہاں لکھنی ہے تو اب جو آپ calculation کرو گے وہ نکلے گی وہ present value نکلے گی 10% compounded semi annually کے ساتھ کہ آپ کی جو compounding ہو رہی ہے وہ ہر 6 مہینے ہو جاتی ہے یعنی ہر 6 مہینے interest لگ جاتا ہے آواز آ رہی ہے چک بیٹھے ہو اچھا اب آگے آتے ہیں مثال کے طور پر یہ وہی فارمولہ present value والا future value والا بھی یہی ہے صرف R اور M پہ فرق پڑے گا اب یہاں پہ وہ کہتا ہے 5 سال ہیں 10% compounded quarterly اب سال میں کتنے quarter ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں M کی جگہ چار آ جائے گا یعنی rate کو چار پہ divide کر دوگے اور N یعنی جو بھی آپ کا N ہوگا N یہاں پانچ ہے اسے چار کے ساتھ multiply کر دوگے بات سمجھا جا رہی ہے کہ نہیں آ رہی آگے میں سب چلے گئے ہیں سو میں نہیں آ رہی کیا انہیں ایک منٹ پہ message کرتا ہوں اچھا اب یہ دیکھو کہ آگے میں نے لکھا نہیں ہے منتلی والا اب منتلی ہوتا تو کیا ہوتا 10% کو divide یعنی سال میں کتنے منت ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں 12 پہ divide کر دیں گے اور 5 سے multiply کر دیں گے 12 کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر daily ہوتا daily کیا کریں گے 10% divided by 365 سال میں 365 پہ divide ہو جائے گا اور 5 کو multiply کر دیں گے 365 پہ ساتھ سمجھ آگی بات annually annually to بالکل آسان annually as it is لکھے دیں گے annually میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ 10% یہ 5 جب وہ آتا ہے نا semi annually وہ کہتا ہے سال کے دو حصے بناو quarterly سال کے چار حصے بناو سال کے بارہ حصے بناو تب ہم تھوڑا ہاں وہ بتاتا ہے بتاتا ہے لکھا ہوتا ہے statement میں لکھا ہوگا وہ کہے گا کہ 10% compounded annually 10% compounded semi وہ بتائے گا بتائے گا تو پھر بتائے گا تو اس کے مطابق ہم اپنے فارمولے کو تھوڑا سا بدل دیں گے لیکن یہ basic فارمولا یہ آپ نے یاد اکنا ہے جہاں بھی آپ کو r نظر آئے اس پہ divide کر دینا m کے ساتھ جہاں n نظر آئے اس سے multiply کر دینا m کے ساتھ clear ہے تو یہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب ایک چیز ہوتی ہے annuity 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 کیا ہوتی annuity ہوتی ہے equal receipt or payment اٹھ کر over time period اب یہ دیکھو پہلے سال بھی 100 مل رہا ہے دوسرے سال بھی 100 مل رہا ہے تیسرے سال بھی 100 چوتھے سال بھی 100 پانچمہ سال بھی 100 یعنی سیم amount ہے اب آری آواز جی آری آواز اچھا میں اب آگے بڑھ رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا annuity کیا ہوتی annuity ہوتی ہے equal receipt or payment یعنی یا پیسے آ رہے ہیں یا cash inflow ہو رہے یا cash out flow ہو رہے جو بھی ہو رہے اس سے ہمارا غرض نہیں ہے چوتھے بھی سو پانچ میں بھی سو جتنے سال لیتے چلے سیم amount ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سو ہو یہاں پہ دو سو آج پھر سو 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 چلتا جائے ایسا نہیں مطلب اگر ہے تو سیم clear ہے clear clear جی پوچھو ایسا آپ کو آرہی ہے ہلو شاید آپ کی طرف نیٹ کا مسئلہ ہو انوٹی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انوٹی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انوٹی کا مطلب ہے ایکول یا سیم ریسیڈ آر پیمیٹ آور آر ٹائم پیریٹ یعنی ایک پاس ٹائم پیریٹ پہ کیش انفلو ہو یا آؤٹ فلو وہ سیم ہو یعنی دیکھو پہلے سال سو دوسرے سال سو تیسرے سال چوتھے سال یعنی سیم ہے چاہے بیس سال تیس سال پچیس سال جتنے سال لیتے چلے جاؤنا وہ سیم اماؤنٹ ہونی چاہیے وہ اماؤنٹ چینج نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں اور گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پہلے سال سو ہے دوسرے سال ہے ہی نہیں ایسا بھی نہ ہو ہاں، گئپ بھی نہ ہوں ہر سال ہو یا اگر ہر چھ مہینے بعد ہے تو ہر چھ مہینے بعد السیم اماؤаться ہر دن ہے تو ہر دن سیم اماؤ Dir ہر تیسرہ مہینے آ رہا ہے تو ہر تیسرہ مہینے سیم اماؤاpared ہونی چاہئے یعنی اس میں کنٹنیوٹی ہونی چاہئے اسے کہتے ہیں ایک نوٹی اب این اوٹی کی دو کسمیں ہوتی ہیں ایک آرڈینری ای نوٹی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اینوٹی ڈیو دو چیزیں ہوتی ہیں آرڈنری اینوٹی اور اینوٹی بلکل آسانس ہے آرڈنری اینوٹی یہ ہے کہ آج یعنی جو پہلا سال ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کیش ان فلو آؤٹ فلو نہیں ہوتی پہلے سال سے شروع ہوتی ہے پہلا سال دوسرے سال پہ ہوتی ہے دیسرے چوتھے پانچ میں لیکن اینوٹی ڈیو کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹیل میں میں آپ کو فنیس میں پڑھوں گا لیکن ابھی صرف آپ کو سمجھ آجائے اس سب تک بتا اینوٹی ڈیو کیا ہوتا ہے یہ اینوٹی ڈیو میں جو آج ہے بیگننگ آف یہ ہے یہ بیگننگ آف یہ ہے یعنی آج کے دن پہ بیٹھے ہو زیرو مطلب آج کے سال میں بیٹھے ہو تو اس پہ کیش فلو ہوگی سو 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 اور آخری سال نہیں ہوتی اس کے فرق کا پتہ چل گیا یہاں آج کے سال کوئی کیش فلو نہیں ہوگی آگے ہوگی اور یہاں آج کے سال سے شروع ہوگی آنڈ والے سال پہ نہیں ہوگی کلیر ہے اچھا اچھا اب مثال کے طور پہ یہی سوال ہے یہی سوال ہے اب اس کی ہم نے پریزنٹ ویلیو نکالنی ہے ہمیں ٹین پرسنٹ ریٹ دیا ہو ہم پریزنٹ ویلیو کیسے نکالیں گے اس سو کو ادھر لے آئیں گے فارمولا لگائیں گے پھر اس سو کو لے آئیں گے جو پاور میں ہے وہ ٹو آئے گا پھر اس سو کو ادھر لے آئیں گے پاور میں تری آئے گا اس سو کو ادھر لے آئیں گے اس سو کو وہ فینس والوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا بجائے آپ یہ اماؤنٹ تو سیم ہے کوئی اس میں فرق تو نہیں ہے یہ بھی سو ہو یہ بھی سو ہو یہ بھی سو ہو ساری سو سو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک کر کے لے آؤ میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ ڈریکٹ لے کے آجائیں دس سال ہیں تو دس سال کی ڈریکٹ آپ پریزنٹ ویلی نکال لو بیس سال ہیں تو بیس سال کی ڈریکٹ نکال لو چاہے سو سال ہیں جتنے مرضی سال ہیں پانچ سو سال ہیں بیس سال ہیں پچیس سال ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اماؤنٹ سیم ہونی چاہیے اس نے شرط لگائی ہے یہ اماؤنٹ سیم ہو چاہے جتنے سال ہوں آپ سارے سالوں کی کٹی اماؤنٹ یہاں لے کے آجائیں ٹھیک ہے نا انڈویجلی اگر مینوالی جیسے ایک آٹو گاڑی ہوتی ہے ایک مینوالی یہ آٹو فارمولا ہے آٹو ٹھیک ہے نا آٹو ڈریکٹ آپ کو یہاں لے کے آ رہے ہیں لیکن مینوالی یہاں سے یہاں ہو یہاں سے یہاں ہو یہاں سے یہاں ہو یہاں سے ایسے یہ مینوال طریقہ ہے ٹھیک ہے نا اس نے ایک آٹو طریقہ ڈریکٹ طریقہ بتا ایک فارمولا بتا دے اس میں ویلیو پٹ کرو یہ سب کی present value نکال کے لے دے گا آپ کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا یہ والا کام یہ جو ہم نے کام کی ہے نا یہ والا پہلے سال کو ادھر لے کے آ رہے ہیں پھر دوسرے سال کو تیسے سال کو چوتھے پانچ ہر ایک ایک کر کے لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے نہیں لے آنا پڑے گا direct آپ کو amount بتا دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہر سال جو amount ہے وہ same ہونی چاہیے اب جو میں فارمولا بھی بتانے لگوں وہ اس پہ نہیں لگے گا کیونکہ یہاں پہلے سال سو ہے دوسرے سال دو سو ہے پھر تین سو ہے یعنی value change ہو رہی ہے اور یہ amounty بھی نہیں ہے وہ جو فارمولا لگے گا صرف amounty پہ لگے گا یہ amounty نہیں ہے تو amounty پہ نہیں لگے گا جی سمجھ آئی بات دونوں کو سمجھ آگئی ہے جی کہاں ہے وہ چلو ٹھیک اب فارمولا کیا ہے اب ordinary not کا الگ فارمولا not ڈیو کا الگ ہے ہم ordinary not کا فارمولا یاد کریں گے not ڈیو کا خود پر خود یاد ہو جائے گا وہ آسان سا ہے اب ordinary not کا کیا فارمولا ہے دیکھو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمپل فارمولا بتایا تھا present value نکالنا اور future value نکالنا دو الگ الگ فارمولے بتایا تھے نا یہاں بھی دو الگ فارمولے ہیں present value نکالنے کا الگ فارمولا ہے future value نکالنے کا الگ فارمکہ ٹھیک ہے نا اب present value نکالنے کا کیا فارمولہ پی ایم ٹی سے پی ایم ٹی بھی لکھتے ہیں پی وی بھی لکھ دیتے ہیں present value یعنی یہ وہ value value ہوگی جو بار بار repeat ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ value یہاں 100-100 میں نے مثال دی دو دو سو بھی ہو سکتی ہے ہزار ہزار ہو سکتی ہے جو بھی value ہوگی same ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی اس جب ٹھیک ہے پھر آپ multiply کروگے یہ بڑی bracket ڈالو گے 1-1 divided by 1 plus r کی power n یہ یاد کرنا پڑے گا بار بار یاد کرو ایک بار یاد کروگے پھر ضرورت نہیں پڑے گی 1 plus r کی power n پھر اس سے divide کروگے r کے اوپر یہ آپ کی present value کا فارمولہ ہوگا future value کو کیا فارمولہ ہوگا pmty جو value بار بار repeat ہوئے وہ multiply کروگے 1 plus r کی power n minus 1 divided by r ٹھیک ہے نا یہ دو فارمولے آپ کو یاد کرنا پڑے گا اچھا اب پھر اس میں بھی وہی بات کہ اگر وہ آپ کو annually دے رہا ہے کہتا ہے 10% compounded annually پھر تو یہی فارمولہ رہے گا لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے 10% compounded annually نہیں 10% compounded semi annually تو پھر کیا کروگے r کو 2 پہ divide کر دوگے اس r کو بھی 2 پہ divide کر دوگے اور n کے ساتھ 2 کو multiply کر دوگے سمجھ آئی بات کی اگر وہ مثال کے طور پہ اگر وہ مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہے quarter لی پھر کیا کروگے اس r کو 4 پہ divide کر دوگے اس r کو بھی 4 پہ divide کر دوگے n کے ساتھ 2 multiply کر دوگے so simple ٹھیک ہے نا اسی فارمولہ میں تھوڑی تھوڑی change لے لی لیکن یہ فارمولہ ایسٹیز آپ کو یاد ہونا چاہیے clear چلو اب ہم آگے جاتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک منٹ مرمان آیا اچھا اب یہاں پہ میں نے ایک مثال لی ہے مثال کے طور پہ پہلے سال سور پہ ملتا ہے دوسرے سال سو تیسرے سال سو چوتھے سال سو پانچ میں سال سو 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 سیم amount ہے rate کتنا ہے ہمارے پاس 10% ہے وہ کہتا ہے ان کی present value نکال کے دو تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس سے ادھر لیں اس سے ادھر لیں اس سے ادھر لیں کیونکہ same values انوٹی ہے اور ordinary انوٹی ہے تو ہم direct یہ فارمولہ لگا دیں گے ابھی جو فارمولہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا یہ والا پی ایم ٹی یہاں پی ایم ٹی بھی لکھ سکتے ہو پی بھی لکھ سکتے ہو پی بھی جو مرضی آپ لکھنا چاہو ٹھیک ہے نا آپ کا پی پی کی جگہ سو آگیا multiply 1 minus 1 divided by 1 plus r کی power n ایک میٹ hold کرو ایک میٹ ٹھیک ہے بات سمجھا گے 1 divided by 1 1 plus r کی power n اور divided by r اب values کیسے put کریں گے 1 minus 1 divided by 1 plus 0.10 یہ r کی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بار بار وہ 10% نہیں لکھوں گا یہ آپ اس کا decimal میں لکھا کرو 0.10 آباد آ رہی ہے نا جی کیا ہوئے کیا ہو ہاں annually نکال رہے ہیں rate اس نے annually دیا ہوا ہے اگر وہ کہتا ہے نا semi annually یا کچھ پھر وہ r اور n میں تھوڑی تبدیل ہاں ہاں تب وہ کرتے ابھی آئے گا سوال وہ بھی آئے گا اچھا 1 plus یہ کریں گے اور power میں 5 آگیا کیونکہ 5 سال تھے ٹھیک ہے نا پھر نیچے جو ہے نا 10% آگیا اسے بھی direct decimal میں لکھ سکتے آپ اس کی calculation میں اکثر بجے غلطی کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کی calculation دھیان سے سن لو سب سے پہلے جب اسے calculate کرنا شروع کرو گے سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو حل کرنا ہے سب سے پہلے اس چیز کو ٹھیک ہے نا 1 point اس کے plus کرو sorry 1 plus 0.10 یعنی جہاں جو بھی amount ہوگی اسے کرنا پلس پھر centrifی calculator ہے تو اس کی power لے لینی ہے جو بھی power آئے گی وہ یہ آگیا ٹھیک ہے پھر آپ نے 1 divided بھائی یہ بچے کیا کرتے ہیں بچے اس طرح کر دیتے ہیں ان کے پاس centrifی calculator وہ اس طرح کر دیتے ہیں 1 point 6 1 0 5 1 اس میں sorry 1 point 6 1 0 5 اس سے divide کر دیتے ہیں 1 کے اوکر جو کہ غلط ہو جاتا ہے آپ نے 1 کو پہلے لینا ہے پھر یہ جو amount آپ نے نکالنا ہے اس پہ divide کرنا 1 divided by 1 point 6 1 0 5 تو یہ ان answer آئے گا اس طرح والا کچھ پھر یہاں پہ جو بھی answer آئے آپ کو پھر 1 میں سے اس کو less کرنا بولے تو وہ کیا آجائے گا یہ آجائے 0.376 اور نیچے کیا چلتا آرہا ہے 0.10 0.10 آپ اس کو divide کروگے تو آپ کے پاس answer آئے گا 3.76 اور اسے multiply کر دو گے 100 کے ساتھ تو یہ آجائے 36 اس 376 کا کیا مطلب ہے کہ اگر 376 آج آپ invest کرتے ہو تو پہلے سال دوسرے سال یعنی پانچ سال تک سو 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 روپے آپ کو ملے گے اس کا یہ مطلب ہے سمجھ آئی بات کی اب بجائے اس کے کہ ہم manually نکالتے ایک ایک کر کے کیونکہ یہ اینوٹی تھی سیم چیز سیم فارمولے دیئے ہوا ہیں سیم فگر دی ہی ہی ہم نے ڈریکٹ فارمولا لگا کے ویلی کو کلکولیٹ کرتی اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے جو ویلی کلکولیٹ کیا وہ تیس سو چھتہ رہی یا بینک کہتا ہے کہ مجھے چار سو دو تو میں پانچ سال تک سو 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 دوں گا ہمیں بینک کیا افر قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کہتا ہے میں دو سو میں دے 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 میں تو بہت زیادہ مطلب وہ مارکٹ سے بھی زیادہ ہمیں دے رہے آج ٹھیک ہے یہ اب یہ جو ساری میں نے اتنے کتنا گھنٹہ ہو گیا گھنٹے کی جو تمہید باندھی ہے اس ایک نومیریکل کو حل کروانے کے لئے میں نے باندھی ہے اب وہ پوائنٹ آگیا ہے کہ یہ والا نومیریکل میں حل کراؤں میں یہ ساری تمہید میں اس لئے باندھی ہے اب وہ نومیریکل میں کیا کہتا ہے بانڈ کی جو مچوریٹی ویلیو ہے وہ ایک لاکھ ہے جیسے کہ ہم نے پیچھرے لیکچر میں پڑھی بھی تھی ٹھیک ہے نا ایک لاکھ ہے پانچ سال اس ٹائم ہے اور جو کوپن ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائے ہوگا کون مجھے بتائے گا کوپن ریٹ کونٹریکٹ ریٹ یعنی آٹھ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے نا اور پھر نیچے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوپن گیون سیمی آنی یعنی یہ کوپن ہے نا اب شاید آپ کو یہ نومیریکل تھوڑا سا سمجھ نہ آئے کیونکہ آپ نے بانڈ والے لیکچر نہیں لیا ہو میرا ٹھیک ہے پیچھے ہاں تھوڑا شاید اس میں آپ کو پرابلم ہو اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں لیکن میں ان لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں اچھا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو کوپن ہے وہ کیا دیا جا رہا رہا سیمی آئٹھ پرسنٹ کوپن ہے اگر یہ ہوتا تو آئیشہ مجھے بتا ہو یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا سیمی آئنولی ہے تو پہ ڈیوائیڈ کر دو چار ازار مطلب ہر سال چار ازار ملے گا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ کیا تھا ایک لاکھ اس کو اس فور جو فور آئے ساری ایٹ دیا ہوا نا اسے ہی ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دو تو وہ فور آئے گا تو زیرو پانٹ زیرو فور تو چار ازار مطلب چار ازار ہر سال ہم ہر سال نہیں ہر چھ مہین بعد ہر سال نہیں ہر چھ مہین بعد ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا کون دے گا کمپنی دے گی کس کو دے گی بانڈ ہولڈر کو دے چار ازار یہ تو ہوا کوپن ریٹ یہ ہے مارکیٹ ریٹ مارکیٹ ریٹ ہے 10% اب میں نے آپ کو وہاں واضح کیا تھا جب میں نے لاس لیکچر آپ کو پڑھایا تھا میں نے کہا تھا کہ کوپن ریٹ اور ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ اور ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اور اگر کوپن ریٹ اور مارکیٹ ریٹ دونوں برابر ہوں تو جو آپ کے بانڈ کی ویلیو آتی ہے وہ پار ہوتی ہے اور اگر کوپن ریٹ ایک منٹ اور اگر کوپن اچھا اگر اگر آپ کا مارکیٹ ریٹ کوپن ریٹ سے زیادہ ہو تو بانڈ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ بکرا ہوتا ابھی کیسے کی جائے گی ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے کہ جو ہمارا ریٹ ہے مطلب جس ریٹ پہ ہم نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور کیش فلو کتنا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ میں نے بنا دیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بنا ہو یہ صرف اس لئے بنا یہ تا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے آ آ آ رہی ہے نا میری آ عائشہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا چار آ پہلے مہینے میں سوری پہلے چھے مہینے میں ملنے پھر اگلے چھے مہینے بعد ملنے تو ٹوٹل نمبر کتنے بنے گے وہ دس بنے گے نا یہ دس مطلب ہر چھے چھے مہینے بعد چار 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 اور آخری سال آخری چھے مہینے ہوگی اس میں ہمیں چار ہزار بھی ملے گا اور ایک لاکھ بھی ملے گا یہ تو انٹرسٹ ہمیں مل رہے آخری جب بانڈ میچور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو پرینسپ الماؤنٹ ہے وہ بھی تو واپس ملنی ہوتی ہے کہ نہیں ملنی ہوتی ملنی ہوتی ہے نا وہ اس کی جو پار ویلیو ہوتی ہے جب بانڈ کمپنی واپس لیتی ہے تو اس کے اوپر جو اس کی ویلیو اب ہم نے دیکھ نی ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو پریزنٹ ویلیو کتنی ہوگی پہلے چھے چھے میں نے چار چار ازار چار ازار اس طرح ملتا جائے اور آخری میں ہمیں ایک لاکھ اور چار ازار دو اماؤنٹس ملیں گی انڈ میں تو پریزنٹ ویلیو کیا آئے اب آپ کو اینوٹی میں نے کیوں پڑھا یا وہ اس ہی وجہ سے پڑھا آیا تاکہ یہاں یوز ہو سکے اب آپ دیکھو کہ چار ازار چار ازار چار ازار دس تک چار ازار سیم ویلیو ہے جی سیم ہے نا تو یہاں اینوٹی والا فارمولے لگا سکتے اس کو چھوڑو یہ ایک لاکھ الگ ہے ہم اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے نا ہم اس کو الگ سے کلکولیٹ کریں گے لیکن یہاں تک تو سیم ہے چار 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 آزار یہ دس تک تو یہاں پہ تو ہم اینوٹی والا فارمولے لگا سکتے اینوٹی والا فارمولے لگا دیں گے ان چار چار کے لیے اور جو ایک لاکھ ہے اس الگ سے کلکولیٹ کر کے پلس کہ دیں گے اس میں ایک لاکھ کو الگ سے کلکولیٹ کریں گے ایک لاکھ ایک لاکھ کی پریزنٹ ویلیو نکالیں گے ایک لاکھ کی پریزنٹ ویلیو یہاں پہ لے کے آئے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی 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 آگئی اب فارمولے پٹ کر دو یہ دیکھو چار ازار چار ازار ویلی اماؤنٹ ہے اب یہاں پہ دیکھو اب یہاں پہ اس نے کیا کہا تھا سیمی انویلی کہا تھا نا فارمولے میں تھوڑی سی تبدیلی کریں جہاں جہاں میں آر نظر آئے گا وہ ام پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے جہاں ن نظر آئے گا ام سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ام یہاں کیا ہوگا ام یہاں دو ہوگا تو یہ وی والے فارمولے ابھی جو میں نے آپ کو کرائے ہیں ون مائنس ون ڈیوائیڈ لے آپ ٹین پرسنٹ کو ڈیوائیڈ کرو گے جو آنس 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 پانچ سال تھے اور سیمی آنس دو مطلب پانچ کو دو سے ملٹیپلائی کرو گے تو یہ کرو گے پھر ون کو لے کر ون پہ ڈیوائیڈ کرو گے اس اماؤن کو پھر یہاں جو اماؤن آئے گی ون میں سے لیس کرو گے پھر اسے سائیڈ پہ لکھ لوگے پھر ٹین پرسنٹ کو ڈیوائیڈ کرو گے ٹو کیوں کر پھر اوپر جو ویلیو آنی آرہی آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آب یہ دیکھو آپ کیا کریں گے یہ نہیں جو اوپر ویلیو آئے گی اور جو نیچے ویلیو ہوگی اس کو ڈیوائیڈ کر دیں آنسر نکال لیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا سلیوشن بھی کرتے آئیں اس میں کیا کریں اس میں ٹین پرسنٹ کو پہلے ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو آنسر آئے گا پھر اسے ون میں پلس کریں گے اب یہاں بچے غلطی کر جاتے ہیں پھر ان کا آنسر ٹھیک نہیں آتا وہ ون پلس آر کر دیتے ہیں جو آنسر ہے اسے ایسے نہیں کرنا ٹین پرسنٹ کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ آئے گا زیرو پھر اسے ون میں آئیڈ کرنا ہے اور پھر جو آنسر آئے اوپر ٹین بنے گا پھر اس کی پاور ٹین لینا ہے اور پھر جو ایک لاکھ ہے اسے یہاں جو بھی چیز آئے گی اس پر ڈیوائیڈ کرنا گے پھر جو آئیڈ پہ دونوں آئیں گے نا ان دونوں کو آئیڈ کریں گے وہ بنے گا بیانوی ازار دو سو ستتر آ رہی ہے لیکن اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی اپروپسیمیٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ انہوں نے بیانوی ازار دو سو ستتر نکالا ہوا بیانوی ازار دو سو چوہتر میں نے نکالا کوئی فرق نہیں ہے اتنا ٹائم ویلیو اف منی میں اتنا ایکسپٹیبل ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق ٹھیک ہے تو یہ والی ویلیو آگئی پریزنٹ یعنی اگر آپ کو ہر چھ دس پانچ سال تک ہر چھ مہینے بعد چار چار ہزار ملے اور آخر میں آپ کو ایک لاکھ بھی ملے جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ تھی تو آج آپ کو کتنے پیسے انویسٹ کرنے چاہئے تو وہ بیانوے ہزار دو سو چوہتر روپے انویسٹ کرنے چاہئے بات سمجھ آئی ہاں جی آباد نہیں آرہی میری بلکل کرسٹل کی طرح کلیئر آیا اب آپ ایک بات پہ گوھر کرو ایک اہم بات ایک اہم بات وہ یہ کہ یہاں جو میں نے آپ لاس لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ ریٹ زیادہ ہو کوپن ریٹ سے تو جو بانڈ ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے پار پہ نہیں ہو رہا ہوتا بیانوے ہزار دو سو چوہتر بانڈ کتنے بانڈ کی پار ویلیو کیا تھی ایک لاکھ تھی بیانوے ہزار یعنی ایک لاکھ سے کم مطلب ڈسکاؤنٹ پہ بکرا ہوتا ہے اب جو کمپنی ہے وہ ہم اس سے بیانوے ہزار دو سو چوہتر پہ لے لیں گے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ پہ اگر اس نے کہا کہ پچانوے ہزار کا تو ہم نہیں لیں گے ہم کہیں گے فائدہ نہیں ہم مارکٹ میں کسی اور جگہ انویسٹ کر لیتے آپ سے نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ڈسکاؤنٹ ہے اصل پار ویلیو کیا تھی ایک لاکھ لیکن جو بانٹ ریٹ ہوگا بانٹ بکے گا وہ بیانوے دا مطلب ڈسکاؤنٹ پہ بکرا ہوا ہے آپ کے پاس اس کی اکسیس ہوگی ٹھیک ہے اب ایشہ میری بات سنو اب اگر کیا ہو اب اگر یہاں پہ بھی ٹین پرسنٹ ہو یہاں پہ بھی ٹین پرسنٹ ہو آپ خود گھر میں کر کے دیکھ رہنا کلکولیشن بطلب کوپن ریٹ بھی ٹین پرسنٹ ہے اور مارکٹ ریٹ بھی ٹین پرسنٹ ہے جب آپ یہ کلکولیشن کروگی نا ساری کلکولیشن کیا ایزیوم کرتے ہوئے کہ کوپن ریٹ بھی ٹین ہے اور مارکٹ ریٹ بھی ٹین ہے تو یہاں جو آپ کا انسر آئے گا یہاں ایک لاک ہی آئے گا 999999 اس طرح آ جائے تو وہ اپروکسیمیٹ ایک ہی ہوتا ہے یہاں ایک لاک ہی آئے گا اچھا اب اگر اب اگر آپ کا کوپن ریٹ زیادہ ہے مطلب بارہ پرسنٹ ہے اور مارکٹ ریٹ ٹین پرسنٹ ہے تو تب کیا ہوگا تب جب آپ کلکولیشن کروگی تو یہاں پہ جو آنسر آئے گا وہ ایک لاک سے با دیا ہے یہ اب اس نے کوئی اور طریقہ بتایا ہوا یہ طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں لیکن اس کے لئے جیسے آپ لاغ ٹیبل نہیں لے کے جاتے پیپروں میں وہاں سے ویلیوز دیکھ لیتے لاغ ٹیبل اس کی بھی اجازت ہوتی ہے لیکن بجائے اس کے آپ کلکولیشن سیکھ لو اس لئے میں نے آپ کو کلکولیشن سکھ آئی تاکہ یہ آگے فیوچر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا رہا بجائے اس کے آپ ہاتھ وں میں ٹیبل لے کے گم کر رہا خود سیکھ کلکولیشن کیسے ہوتے یہ میں نے آپ کو سکھا دیا بیانوی دار دو دکتر کیسے نکلا ہے اب آپ نے اگلا یہ خود کلکولیٹ کرنا پریمیم باند یہاں پہ کیا ہوگا یہاں جو ویلیو آئے گی آپ کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ اس کی دیکھ لی نا یہاں چھے چھے ہزار آئے گی چھے چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزار اور درمیان آپ کا جو آنسر ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ پہ آئے گا اور یہ کس چیز کی انڈگیشن دے رہا ہوگا کہ جو آپ کا کوپن ریٹ ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہے جب کوپن ریٹ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہو تو تب جو باند ہے وہ پریمیم پہ بکرا ہوتا ہے اس کی پار ویلیو سے زیادہ ماؤنٹ ہوتی ہے بات سمجھ آئی کلیئر ہو گیا ہے ہر شکر سے یہ آپ کو ابھی نہیں سمجھ جائے گا آپ وہ لیکچر سن لو پہلے لیکچر نمبر ٹو ون بشک نمبر ون آپ کے پاس شاید شو بھی نہ ہو لیکچر نمبر سنو لیکچر نمبر ٹو سننے کے پاس ابھی جو میں نے باتیں کی ہے نا یہ آپ کو آٹومیٹیکل سمجھ آ جائیں گے یہ دوبارہ سن لیں لازم میں ابھی یہ میں اپلوڈ کرنے لگاؤں یہ میں اپلوڈ کر دوں گا یہ بھی پبلک میں کر دوں گا اس کا لازم پارٹ جو دیکھا 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 یہ دیکھو یہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کونٹریکٹ ریڈ یا کوپن ریڈ مارکیٹ ریڈ کے برابر ہوگا تو آنسر ایک لاکھ آئے گا وہاں پھر ہماری کلکولیشن جو ابھی ہم نے کیا اس کے بطابے ابھی جو ہم نے کیا 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 تھا کہ کوپن ریٹ کم تھا آٹھ پرسنٹ تھا اور مارکیٹ ریٹ ٹین پرسنٹ تھا تو ہماری ویلیو ایک لاکھ سے کم آئی ہے نا تو مطلب بانڈ بس کاؤنٹ بے سیل ہوگا اگر اس کے اولت ہوگا کوپن ریٹ زیادہ ہوگا مارکیٹ ریٹ کم ہوگا یعنی یہ بارہ پرسنٹ ڈیلو یہ دس لے لو تو ایک لاکھ سے زیادہ کی آمانٹ آگی بانڈ جو سیل ہو رہا ہوگا پریمیم پہ ہوگا سمجھ آگی چھوٹی کریں ہم